اسلام علیکم ناظرین جگہ دوڑائیں تو یہ جو ایک گرین پیج نظر آ رہا ہے یہ فورسٹ کمپلیکس ہے اس کے بالکل سامنے یہ جگہ کراکروم انٹرنیشنل یونیورسٹی یہاں پہ واقع ہے اور یہ جو ایریا ہے یہ جو ٹیال کا ہے اج ولادت باسادت امام حسین علیہ السلام کے مناسبت سے پورے گلگت اور ملتستان میں چرگہ کیا جاتا ہے پہاڑوں پہ اسمائے مبارک لکھی جاتے ہیں اور اس دن کو سلبریٹ کیا جاتا ہے یہاں کا ٹرڈیشنل ویڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈی لائٹس یہاں پہ لگی ہے یہ تھوڑی دیر بعد جب اندیرہ ہو جائے گا تو ہمیں پوری طرح نظر آئے گا یہاں پہ یہاں حسین لکھا ہے اس ٹیالن پہ نظر نہیں آئے گا ابھی لیکن جب نیچے دور سے آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اور یہ ہیں وہ جوان جو یہاں پہ چرگہ کے لیے آئے ہیں نیچے سے جنیٹر خود اٹھا کے آئے ہیں اور ٹینٹ یہ لے کے آئے ہیں یہاں پہ رات ساری یہاں پہ رکیں گے اور کرل چار شابان ہے حضرت عباس علمدار کا یوم اولادت اس پہ بھی یہ لوگ چرگہ کریں گے اور یہاں دو دنوں کے لیے ان لوگوں نے نی پہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں کھیمہ لگایا ہے اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آہ لائٹس جلنے لگی ہیں حسین لکھا ہے پھر ادھر اوپر کی آئیو کے اوپر حسین لکھا ہے اور ایک آگے لکھا ہے یہ آپ کا آزان کی آواز آ رہی ہوگی اور ابھی جنرنیٹر سٹارٹ ہونے لگا ہے یہ بھائیہ بھی جنرنیٹر سٹ اپ کر رہے ہیں اور یہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور یہ جنرنیٹر سٹارٹ ہو گیا اور یہ یہاں پہ یہ یا لکھا ہوا ہے اور یہ اس طرح حسین کیونکہ ہم اس کے بالکل اوپر ہی بیٹھے ہیں تو اس لیے نظر نہیں آئے گا لیکن ہم جب کہاں سے جا رہے ہوں گے بلکل یہاں سے دور رہیں گے ملچے تو پھر آپ کو نظر آئے گا یہ بلکل جتنے آپ کو ریڈ لائٹ نظر آتی ہیں یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں پہ یوم امام حسین علیہ السلام کے مناسبت سے چراغہ کیا گیا ہے جی ناظرین آج آپ لوگوں کو ہم لے کے آئے تھے گلگت شہر میں جو کہ چراغت ایک سورت منظر تھا تین شابان کے سلسلے میں ناظرین ابھی ہم لوگ کافی نیچے آگئے ہیں جو ہم جہاں پہ کھڑے تھے جہاں پہ جنرنیٹر آپ کو دکھایا تھا کہ سٹارٹ کیا تھا وہ یہ والا جو یا حسین آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ لکھا تھا جب دینیٹر چلا ہے تو یہ لکھا گیا ہے وہاں پہ اس کے بلکل دائیں جانب یہاں پہ بھی یا حسین لکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور یا حسین آپ کو نظر آئے گا اگر ہم گلگت شہر کی جانب جائیں تو یہاں پہ یہ جو جتنے نظر آ رہے ہیں یہ نگر کلونی اور اس طرف جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو وائڈ لکھا گیا ہے یہ بھی یا حسین لکھا گیا ہے کیونکہ کیمرے کی ریزولوشن اتنی ہے تو یہ کراکروم یونیورسٹری کے بلکل اوپر لکھا گیا ہے اگر ہم اس کے بلکل سامنے جائیں تو یہ دنیورش سٹی ہے اس کے اوپر بھی یا حسین جا بجا لکھا ہوا ہے علبات اور عوش کا انداز ہیں جہاں پہ بھی یا حسین علیہ السلام لکھا گیا ہے تو یہ گلگت کے مختلف علاقوں میں چراغہ کا جشن تھا اور سما دھا گلگت سٹی کا اور گلگت بلدستان میں تقریباً اگر میں کہوں تو صحیح ہوگا کہ یہ ایک یونیک طریقہ ہے اپنے اس عقیدت کا اظہار کرنے کا کہ امہ حسین علیہ السلام کی اور اس کے علاوہ جتنے بھی آئمہ ادھار ہیں ان کی ولادت کی خوشی میں جشن ہوا چاہتا ہے اس سے پہلے جو ابھی آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جنرینٹر چلا کے لوگ اپنے چراغہ کا منظر پیش کرتے ہیں وہاں پہ لکھتے ہیں پہاڑوں کے اوپر لیکن ابھی جو آج کل کا جو دور ہے اس میں اس کو ڈیجیٹالائز کیا گیا ہے ابھی جنرینٹر لے کے جاتے ہیں پہلے یہاں پہ کرسین آئل کو جلایا جاتا تھا اس سے چمنی بولتے تھے وہ ایک کینڈل ٹائپ کی بناتے تھے اس سے جلاتے تھے لیکن ابھی یہ ایکو فرنڈلی بھی ہو گیا ہے کہ اس سے امیشن زیادہ ہوتی تھی تو یہ ایک بڑا یونیک منظر ہوتا ہے اس دن کو اور آپ کو آوازیں ہمارے پیچھے سے آ رہی ہوں گی کہ یہاں پہ حدیثِ قصہ اور مختلف دعاؤں کا ایک الگ محفل جو ہے وہ پورے شہر میں سچتی ہے مسجدوں میں پروگرامات ہوتے ہیں امام بارگاہوں میں پروگرامات ہوتے ہیں اور منقبت خوانی اور دعائی اب تقریبات ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کا شکریہ میرا ویلوگ دیکھنے کے لئے اور آپ سبسکرائب کریں اور گلگت بلتستان کے ڈیفرنٹ کلچرز آپ چاہے وہ ریلیجیس ہوں چاہے آپ ٹریولنگ ہو وہ ساری میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو دیکھنے کو مینے گی تھینکیو